اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو پرجا دربار چلتا ہے اس کے اندر جو بھی کیسس آتے ہیں وہ عوام کے درمیان میں لانے کے بعد میں صاحب خیر جو لوگ ہیں وہ لوگ ان کو مدد کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک ایسا سنگین کیس ہے فی الوقت جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں میرے بازوک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں میری ایک بہن فریدہ بیگم ہے اور ان کے شہر محمد توفیق احمد ہے اور ان کی ایک لوتی بیٹی ہے یہ یعنی ان کو ایک ہی بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں نہیں ہے یہ ہے فرین فاطمہ گیارہ سال یہ لوگ جو ہے ٹوئنٹی ڈیش فائی ڈیش فور ٹوئنٹی ٹو شالی بندے کے رہنے والے ہیں تو آج سے تقریباً تین سال پہلے ان کے شہر کو جو ہے پیرلائیسس فریدہ بیگم کے شہر محمد توفیق احمد کو پیرلائیسس ہونے کی وجہ سے یہ بالکل یہاں طور پر بستر پہ ہے اور مستسل تین سال تھے چار منار یونانی آسپٹل اور گورڈ میٹکل کی دوا کھا رہے ہیں تو ابھی جو ہے شہر بستر پہ تھے شہر کی خدمت کر رہے تھے فریدہ بیگم کی زندگی میں ایک اور ایک آسمان ٹوٹ گیا ان کی جو ایک لوٹی لڑکی ہے اس کو جو ہے کوئی ریر بیماری ہے جو ریر کی ہڈی میں پائی جاتی ہے کہ پوری اس کی لڑکی کی ہڈی کو جو ہے کمزور خرار دے دیا گیا اور اس سرجری کے لیے یعنی ان کی ہڈی میں جو ہے ہڈی گلنے سے ایک مخام پر نہیں بلکہ پورا یہ گردن سے لے کے پورا پیٹ تک بچی کا جو ہے پورا یہ پکڑ پورا ہڈی گل گئی ہے تو اس کے لیے کیمس ہسپٹل میں یہ علاج کروا رہے ہیں یہ پہلے نیمس میں گئے گاندی میں گئے عثمانیہ میں گئے سی ایم ریلی فنڈ کے لیے گئے کئی جگہ یہ لوگ پھرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے تو کیمس ہسپٹل میں اس کا علاج کروا یعنی پوری ریل کی ہڈی میں جو ہے سکروز دال کے اس کو فٹ کرتے بولے جس کے لیے تقریباً پانچ لاکھ روپے خرچا رہا ہے کئی دن سے میرے پاس آ رہے ہیں کیونکہ یہ رمضان کے بعد میں جو ہے تھوڑا یہ جو کراؤٹ فنڈنگ ہوتی ہے وہ کراؤٹ فنڈنگ میں درہ کمی آ جاتی ہے تو میں ان کو کئی دن سے رکا کر رکھا تھا اور یہ اور دوسری جگہ بھی جانے کی وجہ سے کوئی ایک صاحب خیر ان کو ایک لاکھ روپے کی مدد کرتے بولے مجید ان کو چار لاکھ روپے کی ضرورت ہے کیونکہ بچی کو نہ اٹھنے آرہا نہ بیٹھنے آرہا بلکل ایسی سٹیف رہنا پڑھا اور بہت ہی مشکل میں ایک طرف شہور پیرلائسس پیشنٹ ہے دوسری طرف یہ بچی کا ایسا چل رہا ہے تو سرجری کے لیے بہت پریشان ہے بیچارے کئی دن سے ہمارے فریدہ بیگم بہت پریشان ہے نہ گھر کا کیرائیہ دے سک رہیں نہ کچھ گھر میں اناج پانی لا سک رہیں شہور کو تقریباً پچھلے تین چار مہنے سے دوا نہیں لائے بیچارے ان کی دوا جو ہے یہ پرابلم آرہا ہے تو میری گزارش ہے کہ فریدہ بیگم کو کہ آپ پوری تفصیل سنائیں اور ان کو جو ہے پانچ لاکھ روپے کی ضرورت ہے ان کو پانچ لاکھ روپے کی ان کو ضرورت ہے کہ سرجری کروانے کے لیے فریدہ بیگم سے گزارش ہے کہ آپ سے مخاطب اسلام علیکم میرا نام فریدہ بیگم ہے میرے شہر میرے شہر تین سال میرے شہر تین سال سے بستر پہ ہے وہ پیرالائز ہے میں کپڑے سیکھیں ان کی دوا سپ کر رہی ہوں تھی اب چار مہینے سے میری بچی کی طبعت بہت خراب ہے چار مہینے سے میری بچی کی طبعت خراب ہے چار مہینے سے میں ہر ہاؤسپٹل میں لے کے پھر یہ عثمانیہ میں گاندی میں نیمس میں سب جگہ لے کے پھر رہے ہو وہاں پہ کہیں بھی نیہوران کا کیمس ہاؤسپٹل میں ان کا علاج ہوتا بولے وہاں پہ پانچ لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا بولے ان کے ریٹ کی ہڈی میں پچیس سکروز بٹھاتے بولے اس کے لیے میں کوئی پانچ لاکھ کی ضرورت ہے میں وہاں پہ ایک لاکھ روپے میرے کو کوئی میرے گھر کے پاس ہیں ڈاکٹر سوریش چکٹیا یہ ڈاکٹر سوریش چکٹیا کا اسٹیمیشن ہے جو پانچ لاکھ روپے بولے ہیں تو ان کا گوگل پہ نمبر ہے سیون سک سیون زیرو ایٹ ون تری تری ایٹ تو ان کا گوگل پہ نمبر ہے میں گزارش کروں گا جو بھی صاحب خیر ان کی مدد کر سکتے ان کی مدد کریے شکریہ یار زندہ صحبت باقی